اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوشاہ لکھے شادو آباد رکھے اور اللہ پاک سب کی خیر کرے اور ہم سب جانتے ہیں کہ 14 اگرز آنے والا ہے اور کراچی میں جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ بہت زور و شور سے تیاری ہو رہی ہے اور آپ سب کے شہروں میں بھی تیاری ہو رہی ہے اور یہ کہ میں نے آج جو ولوگ بنایا ہے میرا ولوگ اسی مناظبت سے ہے اور آج میں اپنے ولوگ کو سپیشل بیلیگیٹ کروں گی اپنے اوبرسیس پاکستانیوں کو اور جو باہر ممالک میں رہتے ہیں جو خاص طور پر جو کراچی کے شہری ہیں اور اس کے علاوہ پاکستانی ہیں جو باہر رہتے ہیں اور ان کو آج میرا سارا جو میں ویڈیو بنایا ہے خاص طور پر ان کے لئے بنایا ہے کہ وہ گلیاں دیکھیں کراچی کی اور شہر دیکھیں ان کی رونکیں دیکھیں اور وہ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کس طرح سے تیاری ہو رہی ہے چودہ آگست کی فورٹین آگست کی تو یہ ساری آج چیزیں ملے کے آپ کے ساتھ آئے ہوں اور میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ تو آئیے آپ سے شیئر کرتی ہوں آج موسم بہت سہانا ہے اور میں آپ سب کو شیئر کروانے کے لئے نکلی ہوں اور دکھانے کے لئے نکلی ہوں کہ کراچی میں کس طرح کی تیاری ہو رہی ہے فورٹین آگست کے لئے میں نے اپنا آٹو بلوا لیا ہے اور میں آپ سب کو شیئر کرواتی ہوں آپ سب کو لے کے ساتھ نکلتی ہوں یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے شام کا وقت ہے یہ تین بجے کا تقریباً دوبیر کا وقت ہے اور سورج بالکل نہیں ہے موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے بہت پیارا موسم لگ رہا ہے اور یہاں پر آگئے ہیں ہم فورٹین آگست کے سٹال پر اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بیجز اور ہرے اور سفید جھنٹیاں اور بہت ساری چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیوٹیکس ہے جو گرین اور سلور اور وائٹ کلر کی تھی اور بہت سارے ڈپٹے کپڑے بچوں کے کپڑے بہت ساری کلرز کی چوڑیاں یا وائٹ اور گرین چوڑیاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور چودہ آگست کے حوالے سے بچوں سے لے کر بڑی لڑکیوں تک خواتین کی چوڑیاں اور مہندی کے کون بہت سارے سٹال لگائے گئے تھے اور یہ ایک روزی کمانے کا بھی جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے یہ ایک سیزن ہے جس میں جو روزی کمانے والے لوگ ہیں چھوٹے بڑے سٹال لگاتے ہیں اور یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نئی طرح کی چیزیں بھی آئی ہیں اور یہ باہر ممالک میں رہنے والے لوگ میں امید کرتی ہوں کہ بڑے دل سے بڑے پیار سے دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھیں گے یہ جھنڈی پاکستان کی اور گاڑی پہ لگانے والے جھنڈے بڑے جھنڈے بیجز اور بچوں کے لئے بینگلز آئے ہیں یہاں پر اور لڑکوں کے حوالے سے جو لڑکیں سروں میں پٹیاں بانتے ہیں اور ہاگ پہ بیجز لگاتے ہیں بینگلز لڑکیوں کے لئے بہت ساری آئے ہیں یہ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑی بچیوں تک اور بہت خوبصورت خوبصورت یہاں پہ سوٹس ہیں جھنڈے ہیں گاڑیوں کے جھنڈے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت کپڑے ہیں اور ہر طرح کی عمر کے جو بچوں کے لئے بڑوں کے لئے کپڑے آئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹالز میں اور ساتھ ہی مجھے ایک بہت ہی زبردست سانگ بھی جو ہے وہ یاد آ رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں دیکھیں یہ نیا بینگل آیا ہے مارکٹ میں گول بھی آیا ہے اور چکور بھی آیا ہے تو آئیے ایک سانگ مل کے پڑھتے ہیں یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ جمن تمہارا ہے تم ہو نغم خاص کے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ زمین تمہاری ہے تم ہو نگہ باعث کے یہ جمن تمہارا ہے تم ہو نگمہ خاص کے اور یہ مجھے نگمہ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری سی چوڑیاں ہیں اور آج میں نے اس میں سے بہت ساری چیزیں لی ہیں بچوں کے لیے بھی لی ہیں اور اپنے لیے بھی لی ہیں کچھ چیزیں جو میں 14 آگست کو ویر کروں گی اور آج ہمارے کپڑے بھی جو ہے وہ اسٹیچ ہو کے آگئے ہیں 14 آگست کے تو آج درزی نے ہمیں کپڑے بھی دے دی ہیں ہمارے اور آج بہت مزا آیا مارکٹ میں ایک الگ سا سما تھا اور بعض اسٹرالوں پر جو ہے وہ سانگز بھی چل رہے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نئے نئے بیجز آئے ہیں بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں آئے ہیں اور جو کراچی میں رہتے ہیں وہ کریم آباد سے واقف ہوں گے اور یہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو مرکشاں میں بیٹھ گئی تھی کچھ سامان لے کے تو اس کے بعد یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو کراچی کی رونک بھی دکھا رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کراچی میں بھرپور رونک ہے اور یہ میں فوسین آباد کی مشہور فور ڈسٹریٹ سے گزر رہی ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ہر طرف رونک ہے اور الحمدللہ کراچی میں امن ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سال جو ہے وہ امن ہے اور ہر کوئی اپنی روزی روٹی کو جو ہے کمارا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو رزق اتا کرو یہ دیکھیں راستے میں چھوٹے چھوٹے جو اسٹرولز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں رونک کے باہل ہیں الحمدللہ تو یہ سب آپ بھی دیکھیں اور میں بھی چلتے چلتے دیکھ رہی ہوں اور آپ کو یہ سب دکھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے گھر کو سجائیں گے اپنی گلیوں کو سجائیں گے اور اپنی گاڑیوں کو بھی سجائیں گے اور اچھی طرح سے ہم بھی خوشی کے ساتھ فورٹین آگست منائیں گے اللہ پاک ہمارے ملک میں امن رکھیں امان رکھیں اور ہمارے حکمرانوں کی مدد فرمائے اللہ پاک اور ہم پہ جو ہے ظالم حکمران مسلط نہ ہوں اور سب اپنی اپنی روزیاں کماتے رہیں خوش رہیں اللہ پاک سب کو خوش رکھیں اور آج بھی میرا نکل کے دکھانے کا مقصد بھی آپ لوگوں کو یہی رہا کہ جو ہے وہ کراچی کی رونک ہیں جو پاکستانی کراچی میں رہتے ہیں اور جو پاکستان سے باہر ہیں وہ دیکھیں کہ کراچی میں الحمدللہ امن ہے رونک ہے بس اللہ پاک تھوڑی سی مہنگائی کو اللہ سے دعا ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی ہمارے حکمران جو ہیں وہ کم کر دیں اور تاکہ جو عوام ہے وہ اچھی طرح سے اپنا گزر بسر بھی کر سکے اور سب اچھی طرح سے سروائیب کر سکیں یہ دیکھیں یہ اب میں آگئی ہوں ڈسکو بیکری پر اور یہاں پر میں نے کچھ سٹال اور بھی دیکھے کیونکہ مجھے کچھ میری چیزیں باقی تھی تو میں نے سوچا یہاں ڈسکو بیکری اتر جاتے ہیں آٹو میں سے میں یہاں اتر کے پھر یہاں پر بھی میں بیج پوچھ رہی تھی کچھ لوگ تھوڑی کم پرائز میں دے رہے تھے کچھ لوگ یہی بیجز جو ہے وہ تھوڑی زیادہ پرائزز میں دے رہے تھے پھر میں نے مناسب ریٹ میں کچھ مجھے اس طرح کے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بیجز چاہیے تھے تو وہ میں نے لیے اور یہاں پہ آصف صاحب ہمیں لینے بھی آگئے تھے تو آسانی ہو گئی تھی تھوڑا ہم لوگوں کو بھی واپسی میں بھی اور یہ ڈسکو بیکری کے طرف جو ہے وہ سارے سٹالز لگے ہوئے ہیں اور جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اگر چاہیں تو یہاں پر جو ہے بیجز بہت اچھے آگئے ہیں چیزیں بھی بہت اچھی ہیں فریش ہیں اور لے سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر بھی آ کر اور آج بہت واقعی انجوائے کیا اور امید کرتی ہوں آپ بھی میرا ولوگ دیکھ کے آج آپ سب نے بھی انجوائے کیا ہوگا اور گھر بیٹھے جو ہے وہ میرے ویڈیو دیکھ کے آپ نے تہچانا ہوگا جانا ہوگا کہ کراچی میں امن ہے پر رونک کراچی ہے اور یہاں پہ کہاں کہاں پہ چیزیں مل رہی ہیں میں نے آپ کو پورا قریبہ بات کا وزٹ بھی کروایا یہاں پہ ڈسکو بیکری بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہاں پہ جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں اور گاڑیاں رک رہی ہیں اور جھنڈے لے رہے ہیں گاڑیوں کے لیے بہت سے لوگ جھنڈے لے رہے ہیں اور آج میں نے شہزادی زنب نے بھی بہت ساری چیزیں لی اور یہ کوپریٹ بھی کرتے ہیں جو سٹرالز والے ہیں چھوٹے سٹرالز بڑے سٹرالز والے ہیں ہمیں اچھی سچی چیز بھی نکال کے دیتے ہیں اور ان کی بھی ہمیں ہیلپ بھی کرنی چاہیے اور ایک جذبہ بھی ہمیں دکھانا چاہیے اور کچھ چیزیں کچھ بیجز جو ہیں بانٹنے کے لیے ایسے بھی لینے چاہیے کیونکہ یہ کچھ دن ہی سٹرالز لگاتے ہیں اور اسی میں ان چھوٹے چھوٹے سٹرالز والوں کی جو روزیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں لگی بھی ہوتی ہیں جھڑی بھی ہوتی ہیں ان سٹرالز سے تو ہمیں تھوڑا ان کا اس طرح سے بھی ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے مدد تو میں نہیں کروں گی لیکن یہ حوصلہ افضائی ہوگی ان کی اور یہ میں نے جھنڈا لیا تھا جو ہے وہ لگانے کے لیے گھر میں اور اس میں دس جھنڈے ہوتے ہیں اس پیکٹ کے اندر اور مجھے بہت ریزنبل دے دیا تھا اور ساتھی میں یہ گھڑی چل رہی ہے تو بھی میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا رہی ہوں یہ ہمارا آگیا ہے دھورا جی اور یہاں سے ہم ضرور گزرتے ہیں واپسی میں کیونکہ آسر صاحب کا گھر بھی ہے تو یہاں پہ ہم ہمارا سٹے ہوتا ہے کیونکہ ہماری پرانے جو دکانے ہیں دودھ والے کی دکان اور ہمارے جو ضروری سامان والوں کی دکانے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں اور ساتھی ہمارے پرانے مولوں میں بھی جو ہے تھوڑے تھوڑے سٹال لگے ہوئے ہیں اور یہ واپسی اب ہماری گھر کی طرف ہے اور الحمدللہ آج کا وزٹ بہت ہی مزہدار رہا بہت مزہ آیا آج کے دکھاتے ہوئے مجھے شیئر کرتے ہوئے ایک الگ سے اچھی سی اور پیاری سی وائبز فیلنگز آ رہی تھی کیونکہ یہ ایک جذبہ جو ہے وہ چودہ اگز کے لیے تیاری کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے جو ہم خوشی کے ساتھ نکلتے ہیں اور آج کی ولوگنگ میری مجھے بہت اس حوالے سے بھی اچھی لگی کہ یہ میں نے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی بزاریں شیئر کی یہ ہمارے گھر کے پاس جو سراب گوٹ والا علاقہ ہے اس طرف یہ سارے سٹال لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی بہت اچھی اچھی شاندار چیزیں ہیں بچے دیکھے خود آ رہے ہیں اور یہ بچے خود خوشی کے ساتھ جھنڈا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اور یہ بہت پیارا سا کیوٹ سا بچہ ہے جو بڑی خوشی سے اس نے سٹال پہ سے جھنڈا لیا اور اس کے پاپا نے اس کو جھنڈا دلایا اور بچے بڑی خوشی سے چیزیں لے رہے ہیں سٹالز پہ یہ اتنی ساری جھنڈیاں یہ بالکل میرے گھر کے قریب یہ سٹال لگا ہے اور میں نے کچھ بلونز بھی لیا ہیں اور بلونز تو آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم میں جو ہے وہ تھوڑا مہنگے ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ سٹالز والے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ان چیزوں کا تو خیر یہ تو خوشی کے دن ہے اور ہمیں خوشی سے منانے ہیں اور ہمیں بچوں کو دوسرے بچوں کو بھی دلا کے دینی چاہیے ہیں ایسی چیزیں جو باہر بچے کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ چیزیں دلا کے دینی چاہیے ہیں تاکہ وہ بھی خوش ہوں کیونکہ 14 اگست جو ہے وہ سب کے لئے ہے پوری پاکستانی قوم کے لئے ہے اور آپ سب کو پاکستانی قوم کو پاکستان کا ایک عظیم دن جو ہے وہ مبارک ہو انشاءاللہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ہم 14 اگست کو منائیں گے انشاءاللہ